یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آگئی ہے اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوہ صرف رمضان میں ہی کرنی ہے اور رمضان میں سواب زیادہ ہے ورنہ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی پوکھلک دیجئے عزیز بھائی جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی لیکن اس لیے سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے عید پہ کیسے گزارہ کریں گے مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوگ سے پیاس سے مایوسی سے بچاتے ہیں اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزکس کی آگ سے بچانے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیاء کریمہ کا معنی کیا ہے تو معبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کون چیزوں کا حکم دو جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کون سے روکو اپنے گھر کے اندر نفاظ دین کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں بے چینیاں ہیں استراب ہیں بچوں میں سختی ہے بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں مزاجوں میں تلخی آگئی کیوں بھلا اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا بچے تقریب باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو صبر ہو اتمنان ہو خودداری ہو تھوڑے پر گزارہ کرنے کا مزاج ہو دیکھیں نا آج ڈپریشن ہے ٹینشن ہے پینکس اٹیکس ہیں بڑی ساری چیزیں آگئی ہیں کیوں بھلا صبر نہیں تحمل نہیں بردباری نہیں آزمائے ایک دن ایک بچہ میرے پاس آگیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا میرے گھر والے کہنے لے کھانا چھوڑ دیں پہلے اس کی بات سن لیں میں نے کہا پتر کیا ہوا کسی نے مارا ہے کسی استاد میں کہنے لگے نہیں حضرت گھر فون کیا تھا تو میری امہ اور اببہ کی لڑائی ہو رہی ہے بچہ کان پر آیا ٹانگے کان پر رہی ہیں میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے کہنے لگے نہیں آپ کو پتہ نہیں وہ بڑا سخت لڑتے ہیں میرے والد جب میری مالدہ کو مارنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چار پنیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں ہمیں خوف آتا ہے وہ منظر خطرناک ہوتا ہے یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو یہاں بیٹھے ہمارے ہاں ملوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے تو وہ تکلیف میں تھا تو گھر میں کیا کیفیت ہو اگر حوصلہ ہو صبر ہو کنات ہو اللہ کے دیوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو ہمارے گھروں میں سکون آئے اتمنان آئے ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں ہمارے مزاجوں کا لالچ ہماری طبیتوں کی بے رہ روی ہماری جھوٹی انا کا بت ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں جس کردار میں موبائل بھی ہو جس میں گھاڑی بھی ہو جس میں پیشے بھی لا کے اپا دراز میں رکھتا ہو لیکن والد کا گھر میں مسلح بھی موجود ہو اس کی کوئی تصویب بھی ہو وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج پانچ ہزار دیا ہے تو اس میں ایک ہزار غریبوں کا بھی ہے اس میں تھوڑا سمیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو سبر کرتا ہوا دیکھتے ہوں اگر ایک باپ بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو خدارہ اپنی اولادوں کو اس عذیت کا شکار نہ کرو اپنے گھروں کے اندر وہ خداری وہ پیار وہ وقار وہ محبت وہ انداز آپ تھکے ہوئے ہیں کوئی شک نہیں آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے کوئی شک نہیں لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں اور اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے اس نے بھی تو دکھڑا سنانا ہے نا آپ کو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اببا آکے بیٹھیں تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کیلے آپ کی اہلیہ منتظر ہیں کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی صرف اپنے شہر سے کہتی ہے لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آگئے صاحب کو کہنے لگے تو بڑی نلائک ہے میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو حضرت ام ایمن غزور کی رضائی والدہ ہیں ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے حضرت حلیمہ سادی آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے حضرت ابباس غزور کے چچہ ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچہ ہیں باپ کی جگہ پہ حضور دوست حباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں نو ازواج متحرات ہیں گھر کے اندر اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کئی خیال نہیں کرتے خواہشات کئی خیال نہیں کرتے بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے وہ کہاں کھڑا ہے آج اس کے جملے کس طرح کے اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے محبوب اس کا خیال فرماتے توجہ کرتے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے ارام کرنے کا میں صبح گیرہ مجھے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی اٹھا کر چلائے نہ کبھی اس کے باوجود بہت سارے لوگ نراز رہتے ہیں کہ ہم سے ملکے نہیں گئے فوٹو نہیں کچوا کے گئے فلانی جگہ چھائے نہیں پی کے گئے یہ تسلسل ہے لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں میری گھر والے ایک دن مجھ سے کہنے لگیں آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا بندہ تھا کبھی تو جاتا یہ نا کبھی کہا کرے نا میں نے اسے کہا پتا کیوں نہیں کہتا اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑنا ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے کنجد اببا جی کر دے رہے وہ نہیں کرنا کیوں کہ اببا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا علج گیا ہوں یہ کام بڑا مشکل ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ پتر میں تو جدر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں میں تو جدر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے میں تو جدر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں تھا کہ ان کا شوق پیدا ہو میرے عزیز آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سکون میں آ ساتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے جگہ ڈھونڈتے ہیں دولت کو کوئی پریشان نہ کرے بخاری شریف سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں بیٹھئی ہیں حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں یا رسول اللہ بتائیے حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتا چل جاتا ہے تو حضرت سید عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئی یا رسول اللہ وہ کیسے حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو یا رسول اللہ ہاں فرمائے جب ہوتی ہونا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صل اللہ علیہ وسلم پھر تم میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہو رب محمد کی قسم یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے اور فرمائے جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب عبراہیم علیہ السلام کی قسم پھر تم رب محمد نہیں کہتی یہ بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے تو بات سنی تو کھیل گئی تو بھی ہے کہنے لگی کریم صدقے جاؤں یہاں یہاں تک خیال فرماتے ہو کس کے جملے کہاں پہنچ گئے یہاں تک خیال ہے فرمایا مجھے پتا جل جاتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے کہاں کھڑی ہو او بھئی ہم تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتے ہمارا باپ کہاں بیچارہ کھڑا ہے وہ تو انتظار میں تھا کہ کوئی دس منٹ میرے پاس بیٹے گا توجہ ہی نہیں جذبات کا خیال ہی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ بات سن کے ارز کرنے لے گی یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو میں صرف نام چھوڑتی ہوں میرے دل میں ہاتھ وقت مدینے والے معبوب بھی رہتے ہیں نام ہی چھوڑتی ہوں صرف اوہ میرے دوست تھوڑا سجا اور دوسرا عرض کروں گا دولت اگر بہت عالی چیز ہوتی بہت قیمتی تو سب سے زیادہ سجد عائشہ کے گھر میں ہوتی اگر پیسوں سے ہی سو کھاتا تو پیسے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ تززہرہ کے کاشانہ نور میں ہوتے اوہ میرے بھائیو سونا وقت محبتوں سے گزارا جا سکتا ہے اوہ بھائی میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میرے والی صاحب گرمی آتی تو فرماتے اوہ لو بھائی تو آنون پرواہ نہیں میں تو پڑھولچ دانے پا دیتے نہیں تو اڈی ماں نے مرتبانے جا چار پا دیتا ہے لو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس پہ بھی وقت بڑھا اچھا گزرتا اس پہ بھی ٹائم بڑھا اچھا چھے چھے کھانے کھا کے بچے نخرے کر رہے ہیں میں نے اپنے والی صاحب سے ایک دن کہا میں کہا بھائی تو انہوں پسند کیے فرمان نے کہ پتر جیتے لگی ہوئے پوک فیرتے آرش آئی اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر نخرے نخرے ہیں پھر کیا پسند ہونا ہے طبیعت نہیں اپنے گھڑوں میں اپنے دوستوں میں اتمنان پیدا کریں اس طرح سے باہر آئیں اور ایک بات اور عرض کرنی ہے یاد رکھنا ہاں تقریر باہر چلتی ہے گھر میں نہیں چلتی گھر میں عمل چلتا ہے گھر جا کے آپ لیکچر دیں نا نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو تو کوئی نہیں پڑھتے گھر بھائے آپ گھر میں نماز خود شروع کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناو کچھ نفلی نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبی کے بلکل ساتھ ہے دروازہ حضور کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے حضرت عاشہ صدیقہ فرماتی ہیں تحجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے گھر میں حضور تحجد کی نماز پڑھتے اگرچہ گھر میں دشواری تھی کچھ عبادات کچھ نمازیں گھر کے اندر بھی انسان پڑھے ایک گزارش آپ حضرات سے کرنی ہے اتنا بڑا مجمع ہے اتنے سارے لوگ تشریف لائے ہیں ایک گزارش آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کے بس میں نے بات کو سمیٹنا ہے دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں ایک تو دینی علم کا ذوق پیدا کریں اور دوسرا اپنے گھروں میں تھوڑا ٹھہراؤ لائیں تھوڑا سا آپ نے یہ بچوں کے دستار فضیلت کا اجتماع تھا اس لئے میں نے یہ بات ارز کی اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ کنات لائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ امنا فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا لیکن فرماتی ہیں ہم احسار کر دیا کرتے تھے حضور کا مزاج احسار کر دینے کا ہے یاد رکھنا شمہ سے اگر کئی شم میں جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی ہزاروں دیئے بھی جل جائیں تو یہ دیئے ماند نہیں پڑتے مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیجھتے ہیں غریب پستا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے مکروز ذنی عذیت کا شکار ہے تین دن ہے نا عید کے تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ایک سے بھی اکثر لوگ تو ویسے عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے زبا میں مشغول ہیں ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں ہمارے محلے میں ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں بچوں کو دیکھیں سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں مساجد مدارد سے نکلتے بچوں کو دیکھیں ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں جن کی حکومت تھی جن کی ہے پتہ نکل کس کی آئے گی میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے یہ تو بچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں نہ امید ہے کچھ کریں گے لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے میرے پاس بیسیوں لوگ آتے ہیں آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سنن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کیا کہشی کی مدد کر سکتے ہیں ہمارے لئے تو مدارس چلانے مشکل ہیں لیکن لوگ عذیت کا شکار ہیں ذنی قرب کے نیچے لوگ آگئے ہیں اتنی بڑی عذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں تھوڑا تھوڑا دیکھو دو کا کھانا تین بھی تو کھائی سکتے ہیں تین کا کھانا چار بھی تو کھائی سکتے ہیں میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تا زیادہ گوشت پکانا بلکہ رسول پاک نے تو رنگی بڑا سادہ دیا ہے کریم نے فرمایا آئیشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو اسی کو بڑھا لو تھوڑا شوربہ بڑھا لیں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں دستشفقت رکھیں گلنیوں میں سنسان لوگ اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں دینا کسی نہیں ہے کچھ نہیں اور تماشا الگ سے بن جائے گا دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے جو لوگ سائی بے سروت ہیں دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے دو تین کمزور رہ جاتے ہیں اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دستشفقت رکھیں ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے ایک ہی علاقے کے ایک آگے نکل گیا ہے اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے عزیز بھائیو ہم نے اس مہن کمر توڑ مہنگائی کے دور میں میں نے جمعہ میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی تو تم تو سارا سال گوشت کاتے ہو کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں یہاں فریج اور فریزر بڑی اس سے پہلے زیادہ بکھتے ہیں فریج نہیں لے آؤ بڑی لے آؤ جونکہ گوشت سیف کرنا ہے سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کرلا زبائی وہاں جا کے کرلو تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اممہ جی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی نے دی تھی کہ آپ کی خدمت کریں گی تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اممہ جی تو میری بھی روٹیاں پکا دیتی تھی وہ تو میرے لیے بھی کھانے کا احتمام کر دیتی تھی لیکن کوئی دروازے پہ اگر مانگنے آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ مجھے کہتی اسے خیرات دیا ہو تو میں کہتی ہی اممہ جی یہ کام تو لوگ دوڑ کے کرتے ہیں اور آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں میں کر دوں تو حضرت عائشہ فرماتی جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے میں نے جو عجر لینا ہے وہ رب کی بارگازے لینا ہے تو میرے بھائی اپنی زندگی میں تھوڑا سا تو دل بڑا کریں تھوڑی سوڑی گنجائش پیدا کریں اور یہ ضروری نہیں کہ اس بندے کا آپ سے بڑا اچھا سلوک ہی ہو نہ بھی ہو اس غریب کا سلوک اچھا تو بعض وقت بندہ غریبی میں تلخ بھی تو ہوئی جاتا ہے بعض وقت انسان پہ غربت زیادہ آ جائے تو اس کی طبیعت بھی بیمار آدمی سخت بھی تو ہو جاتا ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے وہ میں نے کہا تمہارے لیے تو آسان ہے اس لیے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی تو بتی کوئی نہیں جاتی تمہیں کیا پتا ہو وہاں تو اسی بھی ایک منٹ کے لیے باندھ نہیں ہوتا یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آگئی ہے اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی یہ چھوٹی عید گزری تھی نا تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوہ صرف رمضان میں ہی کرنی ہے اور رمضان میں سواب زیادہ ہے ورنہ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی پوکھلک دیجئے عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ بیٹ ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ایک تو ذوہ کے علم پیدا کریں کہ مہنگائی اور سختی کے اس دور میں اپنے مسلمان بھانیوں کا عزیزوں کا اہل محلہ کا ہاتھ بٹائیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے کسی دستوریں لاشت ہوتے ہیں ان کا جی چاہتا ہے کہ کوئی مختصر اور جامع سا طرز زندگی ہمیں ملے تو اس کی روشنی میں ہم اپنی صبحوں اور شاموں کو مرتب کریں اور پھر ہم اسی بات پر استحقامت کرتے ہوئے آگے سفر کریں ہمارے ہاں جب لوگ سیکھنے کے لیے دانشوروں کی طرف بڑھتے ہیں موٹیویشنل سپیکر کی جانب جاتے ہیں یا مختلف لوگوں سے سیکھتے ہیں تو بیچارے بعض اوقات اُلت جاتے ہیں کہ کوئی کوئی بات سوناتا ہے کوئی کوئی راہ گلابتا ہے کوئی کسی سمت رہن ایک کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو صویرے پتہ چلتا ہے کہ دوسرا تو اس کی تردید کر رہا ہے تو انسانی ذہن بری طرح اُلت جاتا ہے یہ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں دستار پاتے ہیں اور عزت دستار ان کے سروں پر رکھی جاتی ہے یہ بھی متلاشی ہوتے ہیں ہم نے اب کرنا کیا ہے جانا کی رہا ہے میں نے بڑے بڑے اچھی ڈگری رکھنے والے لوگوں کو بھی تلاش کرتے دیکھا ہے کہ زندگی آخر کیسے بتائی جائے اپنے معاملات کو کس طرح مرتب کیا جائے سب یہ چاہتے ہیں تو اللہ کے قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا فرمایا با عباد الرحمن اللذینا یمشونا علی الارضی حونا رحمان کے بندے زمین پر آخر کے ساتھ چلتے ہیں ان کے مزاجوں میں ٹھہراؤ بردباری اور بقار ہوتا ہے ان کی طبیعتیں الجی ہوئی ان کے مزاج بھٹکے ہوئے سوچیں بکھری ہوئی نہیں ہوتی بلکہ بڑی آہستگی سے جو آدمی بھی آپ کو آہستگی سے چلتا نظر آئے درمیانی چال چلتا نظر آئے بندہ بڑا مطمئن ہوتا ہے وہ پروکار ہوتا ہے بہت سارے چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو مطمئن کر دیا فرمایا وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں ان کے لہجوں میں کسی قسم کی بیچینی نہیں ہوتی بے قرار نہیں ہوتے وہ لوگ خیرہ ہوتا ہے طبیعت وزہدھار ہوتے ان کا طرز زندگی آپ کو بڑا سکون والا اتمنال والا بردواری والا ملے گا اللہ آپ کو جزا دے جی بات سنیں آپ موبائل اونچا کرتے ہیں اٹھکے کڑے ہوتے ہیں جو پیچھے بیچارہ بیٹھا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے مہربانی کریں اتمنان سے بات سنیں اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے بہت ساری برکت دے چند ایک باتیں کرنی ہیں آپ توجہ فرمائے بات پر میرے بھائی ایک تو اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ جو اپنا سفر کرتے ہیں تو بڑے اتمنان سے پروکار طریقے سے زندگی کا سفر کرتے ہیں پھر ظاہر ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے سفر کر رہے ہیں بڑی دنیا ہے رخصوں میں ملنے والے بڑے لوگ ہیں الجانے والے بڑے ہیں پیچیدگیاں پیدا کرنے والے بڑے لوگ ہیں جو جہالت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں تو کتابِ رحمت بندے الجانی کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَّا جب جاہل ان سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس تمہیں سلام ہے سلام کر کے گزر جاتے ہیں اپنا سفر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ ہر بندے کی بات کا اثر لے رہے ہوتے ہیں مخالف ایک جملہ کہہ کے خود سو جاتا ہے اور یہ بیچاری اسی ایک جملے پہ تڑپتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اسی پہ کتنے کتنے دن الجے رہتے ہیں اس نے ایک جملہ کہا ہے ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ فلان آدمی آدمی کہہ رہے تھے ان کا نام لے کے کہا حضرت وہ آپ کو برا کہہ رہے تھے فرمانے لگے اس نام کے کتنے ہی بننے ہیں پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہے تھے میری دن گھر رہے تھے کتنے ہی بندے ہیں تم بلا وجہ میرے اوپر کیوں فیٹ کر رہے کتنے ہی بندے ہیں وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے تھے الجھاؤ نہیں یہ ہمارے ہاں نا یعنی ایک بندے نے بلا وجہ یا کہہ دیا فلان تیرے خلاف بات کر رہا تھا اچھا اسی وقت جنا میں نے بات سنی ہے اور میں بندے بانے نے اور میں پوچھنی لینا اور میں پتہ کرانا ہے اور میں انہوں بندہ دے جنہیں گا لگیتی وہ بھئی آپ بڑے بارک لگتے ہیں لگتا ہے کام کوئی نہیں آپ کو کرنے والا آپ کس چکر میں پڑ گئے ہمیشہ گوڈ بوک میں رہنا سارے مجھے اچھا ہی کہیں کوئی مجھے برا نہ امام ابو نعیم نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا تھا مالک میں چاہتا ہوں لوگ میرا ذکر خیر کے ساتھ کریں کوئی مجھے برا نہ کہیں میں جب خیر کرتا ہوں بھلائی بانٹتا ہوں لوگوں کو خیر کی دعویٰ دیتا ہوں تو لوگ بھی میں ذکر خیر کے ساتھ کریں حضرت کلیم علیہ السلام نے مالک کے حضور جب یہ ارز کیا تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے کلیم یہ تو میں اپنے لئے بھی نہیں چاہتا ہوں کہ سارے ہی خیر کے ساتھ ذکر کریں بہت سارے لوگ تو اللہ کے بھی منکر ہیں مازل میرے عزیز اتنا اُلتھاؤ نہیں اور ویسے بھی بلا بندہ کیا ہے کہ کوئی اسے بندہ ہے نا کوئی دو باتیں کر بھی گیا ہے تو پھر کیا ہوا کر لی کسی نے بات کیا ہے ہر وقت جیت کے سونا کوئی کمال ہے جو میدان کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کسی اور کو بھی کھلاڑی سمجھتے ہیں لہٰذا کسی اور کا جیتنا بھی انہیں اچھا ہی لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں سب میدان میں آئے تو میرے عزیز اپنی زندگی میں الجھاؤ نہیں وزہداری سے وقت گزارے بردباری سے وقت گزارے میں نے دیکھا ہے باصلاحیت آدمی سمجھدار آدمی پڑا لکھا آدمی بہت کام کر سکتا ہے لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجا ہوا ہے اور بلا وجہ الجا ہوا ہے وہ اپنے سفر کو محنت سے جاری نہیں رکھتا جد و جہد نہیں کرتا وجود میں طبیعت میں بردباری نہیں ٹھہراؤ نہیں تھوڑا سا سیں تو سیں تھوڑا سا بداش تو کریں تھوڑا اپنے مزاج کے اندر تحمل اور بردباری تو لائیں آپ کا ذرف وسیع ہونا چاہیے کیا کہتا درویش نے دل دریا دریا سمندروں ڈونگے کہنے لگے یہ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے ایک تمشیل دی ہے ورنہ کون دلانیاں جانے یہ بھی صرف تمہاری ذینی سطح کے مطابق بات کی ہے کہ دریا سمندر تم نے دیکھے ہوئے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں چودہ طبق میرے دلے دے اندر تو کیا سمجھتا ہے درویش کے سینہ کتنا بڑا ہوتا ہے چودہ طبق نہیں میرے دلے دے اندر تھے میں تمپو وانگو تانے اپنی مزاج میں بردباری لائیں حوصلہ لائیں ٹھہراؤ لائیں اگر آپ صحیح نہیں سکتے میرے بھائی یہ بچے ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں لیکن یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں ہم اپنے بچوں پر اس طرح تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کسی غیر کے بچے ہیں اس نے تو کبھی مانی نہیں یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا ساڑھے بالا نہ کچھ ہی نہیں ہو سکتا تو اسی دن یہ نہ کدھی کام بھئی آپ کس کی بات کر رہے ہیں آپ کا بچہ ہے آپ اسے غیر محسوس طریقے سے سنجھائیں اسے پتا بھی نہ ہو اس کی تربیت کریں آپ کا امداز اس طرح کا ہو کہ اس بچے کی عادت بدل جائے تبیہ وہ بچہ ایک دفعہ ایک دوست لے آئے بابا جی دم کرانے کے لئے تو مجھے کہنے لگے باقی سارے پر آئیے تھے ٹھیک سان یہ زدی بھی بڑھا ہے دھڑا بھی بڑھا ہے پڑھدہ بھی چاہ جنال نہیں میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنی یہ بات ہے یہ تو بیچارہ کٹ جائے گا آپ نے بیٹھ بائیوں سے یہ آہستہ آہستہ روئے گا کہ میں شاید کوئی لعدہ اس دی دنیا کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ کا بچہ ہے اگر کوئی کمزوری ہے تو غیر محسوس طریقے سے آپ توجہ کریں میرے عزیز بردباری حوصلہ مزاج میں ٹھہراؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دس سال نبی کریم کی نوکہ کیا پانچ منٹ میں آپ لوگوں کو دیکھ لیں کسی بندے کو یہاں جلال دلانا تو ایک منٹ میں لوگ تپ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معافی کرے اس دور میں جو کسی کا متحد ہوتا ہے وہ بچارہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہتے ہیں دس سال یہ باتیں کیا معمولی باتیں ہیں دس دن رہ کے دیکھو کسی کے ساتھ دس گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا بندے کی حالت کیا ہے برداشتی نہیں ہے کہتے ہیں دس سال میں نے نبی پاک کی نوکری کیا دس سال پورے اوہ یارو لکھ لو کچھ باتیں دل کی تختی پہ زندگی جینے میں لطف آئے گا فرماتے ہیں میں نے دس سال ڈیوٹی کی ہے پر قربان جاؤں نبی پاک نے کبھی مجھے اوف بھی نہیں اتنا کرم اور فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ چیزوں میں کمی بیشی نہیں ہوگی خود فرماتے ہیں کہتے ہیں کبھی کو بات اوپر نیچے ہو جاتی تھی ازواجِ متحرات کبھی جلال فرماتی بھی تو حضور فرماتے ہیں کچھ نہ کوئی ہوتا ہے جو تقدیرِ الہی ہوتی ہے یہ ایسا نہیں ہے وہ خود فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے کسی کام سے بھیجا اور میں نے کہہ دیا نہیں جاؤں گا حالانکہ دل میں تھا جاؤں گا لاد تھا نا ماتِ حضور نے بھیجا اللہ کرے ہم سمجھ پائیں نبی کریم نے بھیجا میں رستے میں کھیلنے لگا مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ نبی پاک علیکس بھائی باس کریں بھائی باس کریں آپ بات سنیں اللہ کے بندے اللہ آپ کو جزائے خیر دے تشریف رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے سلامتی ہستے رہیں آپ ہمیشہ اب توجہ کریں جی میری بات پر ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ پیچھے دوستوں کو پریشانی ہو رہی تھی تو آواز دے رہے بس میں نے کچھ بات کر لیا کچھ تھوڑی سی اور کرنی آپ فرماتے ہیں کریم نے مجھے بھیجا رستے میں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا دیر ہو گئی مجھے یاد ہی نہیں رہا نبی کریم تشریف لائے اور جب میں نے حضور کو دیکھا تو پھر میں بڑا پریشان ہوا مجھے یہاں دایا کہ نبی کریم نے تو مجھے کام بھیجا تھا لیکن فرماتے ہیں جب حضور آئے میں پوری طرح کام گیا تھا کہ اب کیا بنیں گا لیکن وہ جیسے ہی آئے حضور نے مسکرانا شروع کرنا اور جس کے گچھے سے لچے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام فاضلِ بریلوی علی رحمہ فرماتے ہیں یہ نور کا گچھا ہے حضور کے دام اور جب ہستے سے تو اس سے نور کے گچھے سے لچے نور کے جڑتے تھے جس کے گچھے سے لچے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑیں اس تبسم کی عادت میں لاکھو سالا کریم فرماتے ہیں مسکرا دیا فرمائے تمہیں بھیجا تھا کہتے ہیں میں نے کہا حضور جانے لگوں فرمائے جا دوڑ کے آقام کر کے اتنی دھیر کے باوجود بھی کوئی یا تھوڑا ٹھہر ہو تو سی بردباری تو پیدا کرو کوئی اپنی مزاج کی اندر کوئی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک نے اپنے دست مبارک سکری کبھی کسی عورت کو نہیں کبھی کسی بلان کو نہیں تو ایک دفعہ ایک دوست نے کہا کہ فلان استاذ صاحب مارتے بڑھا ہے میں نے کہا منت کرنی ہے بندہ معزز ہے پوچھنا ہے کسی دن کس دلیل سے مارتے ہیں پوچھنا ہے کسی لقت عرض کر حدود اللہ کے معاملے میں سختی فرمائی سختی کرنا اور ہے بچوں پر سختی کرنا تاکہ وہ غلطی نہ کرے یہ معاملہ اور ہے لیکن تشدد کی راہ اختیار کرنا یہ کسی صورت بھی یہ چیز درست نہیں ہے آپ کا لہجہ غسین ہو خوبصورت ہو تو اپنے شاگردوں میں طلبہ میں کچھ پیر صاحب بھی جلالی ہوتے ہیں پتہ آپ کو مارے مریدانہ تگڑے انہل نہیں وہاں جمال ہی جمال ہے سارا بندہ تگڑا ہونا چاہیے پھر کوئی جلال نہیں پھر تو خیر صلح ہے پھر تو پیر صاحب بھی کیا عزاز دیتے ہیں خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں درویشی بھی ایاری ہے شہنشاہی بھی ایاری دونوں طرف ہی لوگ طریقہ دوسرے اختیار کر رہے ہیں یہ حضرت بڑے جلالی تھے میں کہا تو غریب آدمیوں میں گناہ ہاں اس لئے جلالی تھے تو تگڑا ہوتا ہے تو جلال جلال چھٹی تھی ساری تو وزہ دار رہے ہیں مزاج میں بردباری رکھیں حلیب تب آ رہے ہیں اگر آپ شور کریں گے آپ کی گفتگو اور آپ کا لب و لہجہ بے چینی ظاہر کرے گا تو آپ کا وقار جاتا رہے گا آپ کی جھوکی نظروں میں اور خاموش جملوں میں اللہ وزن پیدا کر دیں خاموش جو وہ حضرت باعزید فرمایا کرتے تھے علی رحمہ جس نے ماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ماری تقریر سے کیا سیکھا تو ایک تو یہ کہ وزہ دار ہیں یہ دن ہے یہ وقت گزارنے اور جاہلوں سے علجنا نہیں امام شافیر رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے زندگی میں علمی گفتگو ہوئی ہے فرماتے ہیں کبھی علماء سے گفتگو ہوئی اور کبھی جوحلاث سے گفتگو ہوئی فرماتے تھے جب میری علماء سے گفتگو ہوئی ہے کبھی سامنے والا عالم کے دلائل مضبوط تھے وہ کامیاب ہو گئے کبھی میرے مضبوط تھے میں کام عالم سے گفتگو ہوئی تو کبھی وہ جیت گئے کبھی میں لیکن فرمایا کرتے تھے جاہلوں سے جب بھی میری بیعث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں جاہلوں سے کبھی بندہ جیت سکتا بندہ جو جاہل ہیں اس سے آپ جیت رہے ہیں یہ تو وہ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں میان بی بی کے جگڑے میں زیادہ غلطی میان صاحب کی ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی عقل کمزور ہے تو اس کی کمزور ہے تو آپ کی تو میان پوری ہے آپ بیعث کرتے جا رہے ہیں برابر کی لڑائی کرتے جا رہے ہیں گھر تو آپ نے بسانا تھا آپ کا عوصلہ زیادہ ہونا چاہیے تھا ایک تو یہ دوسری پھر یہ کہ رات کیسے گزارتے ہیں رات کیسے گزارتے ہیں چار دوست بیٹھے اور سواری دنیا پہ تفسرہ کر کے وقض آیا نہیں وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدہ کرتے ہیں قیام کرتے ہیں اس کے حضور حاضر رہ کر اللہ کی یہ جو مسلح ہوتا ہے نا یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے یہ جو اس عبادت ہوتی ہے یہ اسے خدای طاقتیں دیتی ہیں جو لوگ عبادات کرتے تھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں خالی دعا سے کیا ہوتا ہے وہ میں نے کہا اللہ کے بندے دعا تو مومن کا تھیار ہے نبی کریم رات کو دعا کریں تو صبح حضرت عمر جیسا آدمی اللہ اسلام کو وطا کرتا ہے اپنے مزاج میں عبادت کا ذوق لائیں یہ کچھ چیزوں نے نا میریا نے موبائل نے یہ ان چیزوں نے ہم سے ہمارا مسلح چھین گیا جب تک انسان عبادت ہمارے بڑے استاد تھے بیب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب سید صاحب کے پاس پڑھ کے واپس آیا تو میں تحجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا عالم بھی ہو گیا حافظ بھی ہو گیا تو میرے والی صاحب میاں جی ان کو کہتے تھے کہتے ہیں وہ مجھے ایک دن لگے آفظ تو میں پڑھیا نہیں میں پھر بھی اٹھ کے سویرے نفل پڑھنا تو جی سویرے اٹھ کے تھا جب نے اسی پڑھنے تھے علم قادلی پڑھیا تھا مزلے پہ نہیں بیٹھتا یا آپ تو اس کے حضور حاضر ہی نہیں ہوتا میں آپ سے ارز کروں مضبوط عبادت کا ساؤک اور تفسریں چھوڑ دیں کہ فلانا نہیں پڑتا فلانا نہیں پڑتا شکر کر اللہ نے توفیل دی اور میں یہ بھی انسان کو مضبوط کرتی آپ جب لمبی دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کا رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے آپ دنیا سے بینیاز ہوتے ہیں لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی بندے کو جب اللہ رسول سے کہنے قادی ہو جاتا ہے پھر اسے حاجت نہیں رہتی دنیا دار اس کی مدد کرے نہ کرے شرط یہ ہے کہ اس کی عبادات مضبوط ہوں نبی پاک علیہ السلام سارا دینی دین کا کام کرتے تھے حضور ہر وقت ہی عبادت میں رہتے تھے وقت لیکن اس کے باوجود سے سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر تشریف لائے اور حضور نے مسلح بچھا لیا اور ساری رات ہی نماز پڑھا یہ صحیح مسلم میں آپ کو ملے اور جب میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا آپ اتنی زیادہ مہت پوہ بھینات لاکے تو فرمانے لگے عائشہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنی میرے بھائی عبادت کے ساتھ رشتہ اب یہ جو ہماری راتیں تھیں تاک ایک رہ گئی ہے یہ خاص اوقات اللہ کی بارگاہ میں حاضری سٹیٹس لگا کے ضائع کر دی میرے پاس جمع پڑھنے آتے تھے تو عمرے پہ جا رہے تھے بس میں بات ختم کرنے لگاؤں جو میں جا رہے تھے عمرے پہ تو مجھے کنجلے گے گلتی ہوگی تو معاف کر دیں میں نے کہا آپ تو مجھے احترام سے مل کے جاتے ہیں رشتہ داروں سے معافی مانگیں جن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے معافی مانگیں جن سے لین دین ہے ان سے فیس بک پہ لگا دیا کوئی غلطی ہوگئی تو معاف کر دیں وہ طریقہ ہے معافی مانگیں ہمیں پتہ ہوتا ہے پتہ سارا ہے سردار نکی تھی یہ تا پڑھتا چاہ پایا ہی تیرا پلتا ہوتی ماننا آنم کے ماننا آنم خبر ہے ہر بات کی اپنے آپ کو مضبوط کریں اللہ رسول کے ساتھ آپ دعائیں مانگیں آپ یقین کریں حضرت مولا انہوں سے کسی نے پوچھا حضور کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا فرمایا دن کے مجاہد رات کے راہ رات مسلنوں پہ بیٹھتے تھے تو لگتا تھا دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں انہیں جم کے نمازیں پڑھتے تھے عبادتیں کرتے تھے اور دن کو جب وہ بیٹھتے تھے پر تو ان سے بڑا مجاہد بھی کوئی نہیں ہوتے اپنی مزاج کو طبیعت کو اس طرف مائل کریں کچھ دکھنا ہمارے پڑے ذاتی ہوتے ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے بڑے نجی کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں وہ تو اپنے آپ سے نہیں کہہ اتنی گہرے زخم ہوتے ہیں بعض لوگوں کی حل ہے نا اس کا جو کسی سے نہیں کہہ سکتے مسلے پہ بیٹھو رب سے کہہ دو اس کی بارگاہ میں ارز کر دو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے دعا نہ مانگے اللہ نراز ہوتا ہے جو زیادہ دعائیں مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے تم ہی در ادھر دنیا داروں کے سامنے کشکولِ طلب دراز کرتے ہو مالک کے حضور حاضری دو دو ہی باتیں زندگی میں کمی حبی کا زینہ ہے ایک تو نہائیت بھردباری سے پل جھاؤ کے بغیر اپنے روزمرہ کے معاملات کو گزاریں کوشش کریں ہاں کبھی عقیدے کہ معاملے میں کسی جگہ مناظرہ کرنا ہوگا گفتگو کرنی ہوگی تو علماء کریں گے جن کا یہ میدان ہے ایک آکے آپ کے لئے کھڑے ہوں کہ لیکن ہم کوشش کریں اور ذاتی معاملات میں تو بالکل نہ الجاؤ پیدا کریں شخصی معاملات میں تو بالکل بھی نہ الجھیں بردباری سے حوصلے سے تحمل سے وقت گزاریں اور آخری گزارشات کی خدمت میں یہ ہے مصبت جو لوگ رہتے ہیں نا وہ سکون میں بڑا رہتے ہیں جن کے ذہن منفی ہوتے ہیں نا وہ بے چین پرے رہتے ہیں ساری زندگی لوگ دوسرے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں کبھی تھوڑی سی میند اپنی عینق کے شیشے پہ بھی کر لیتے ہیں تو پھر بھی معصوص ہوتا ہے کہ اوہو یار نکتہ تو یہاں تھا میں کہیں اور صفائی کر رہا مصبت ضرور سوچیں ہم نے اپنے رشتے دو یار سب کوئی اپنے عق میں غلط کر لیا ہے چونکہ ہماری سوچ منفی ہے سوچیں جتنی اچھی ہو جائیں گی اللہ نے اتنی سونی مخلوق بنائی ہے ہمیں اچھی کیوں نہیں لگتی اللہ نے اتنے خوبصورت لوگ بنائے ہم ہر وقت منفی سوچتے رہتے ہیں میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں تو میرے عزیز بڑے میٹھے رہیں بڑے تھنڈے رہیں حوصلہ مند رہیں تازہ دم رہیں گے انشاءاللہ سکون سے سوئیں گے آپ مصبت سوچیں کہ آپ کو لگے گا بڑے لوگ آپ کے پیار کرنے والے ہیں آپ کو لگے گا ماشاءاللہ سبزہ ہی سبزہ ہے لیکن جب منفی سوچیں گے تو بلا وجہ دو لوگ میں کھڑے ہیں تو ٹینشن لگی ہوئی ہے میرے یہیں گلہ کر رہے ہیں اوہ بھئی اوہ کوئی اور گل کر رہے نہیں تو یہ ڈائے ہم بندہ نہیں تیری گل کر رہے ہیں وہ بچارے کوئی اور موضوع بات کر رہے ہیں تو بلا وجہ علج گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مفتر صاحب کی کوششوں کو قبول فرمائے مزید برکات عطا فرمائے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں وما علینا اللہ البلا